آج میں آپ کی ملاقات کروانے والا ہوں کہ ایک ریال سٹیٹ کے کامیاب بزنس مین سے جنہوں نے زیرو سے ورک سٹارٹ کیا اور آج ہمارے لیے ہمارے لوگوں کے لیے ایک مسال سیٹ کر دی تو میں زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا ان سے بات کریں گے اسلام علیکم جی والیکم اسلام بٹ سب کیسے ہیں آپ الحمدللہ سر آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیسے کام شروع کیا اور کیسے اس فیلڈ میں آپ انٹر ہو گئے سر بیسیکلی میرا اپنا آئی ٹی کا کام تھا اور یہ اس طرح سے کام ہے کہ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ انویسمنٹس نہیں چاہیے انویسمنٹس چاہیے بڑھ ایک لیول پہ جا کے آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں جب بھی آپ اس کو چاہیے آپ کے لیے صرف آپ کے سکل فول ہونا لازمی ہے آپ کی ایک کونپیٹنس ہونے چاہیے تاکہ آپ بیسیکلی دنیا ساری چل کس پہ رہی ہے سیلز پہ اگر آپ سیلز میں اچھے ہیں تو آپ دنیا کی کوئی بھی چیز سیلز کر سکتے ہیں چاہیے وہ ریال سٹیٹ میں ہے چاہیے وہ کچھ بھی ہے آپ کے پاس اگر کونپیٹنس ہے اور آپ سیلز میں اچھے ہیں تو ریال سٹیٹ سے بہتر آپ کو کوئی بھی دنیا کا کاروبار نہیں ملے گا بہتر تو آپ نیو کمر کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جو بلکل ابھی زیرو سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کیا ان کو انویسٹمنٹ چاہیے وہ کس طرح کام کریں کہ وہ آپ کی طرح ایک مسال بن جائیں معاشرے میں دیکھ کاروبار وہ یا مینت وہ جو زیرو سے شروع ہو بلکل ٹھیک ہے تو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ سٹارٹنگ میں کسی بھی کام کا آپ جب شروع کرتے ہیں اپنی مینت پر اپنے ملبوتے پر اپنے باز وہاں پر تو آپ کو مینت کرنی پڑتی ہے آپ کو rejections بھی مائنڈ میں رکھنے پڑتی ہے ایسا نہیں کہ آپ پہلے دن آئے ہیں اور آپ کی سیل ہوگی ایسا نہیں ہے آپ کو جتنا اچھی طرح سے ہیرے کو تراشا جائے گا وہ اتنا خوبصورت بنے گا بلکل ہی طرح ہی آپ جتنے دھکے کھائیں گے آپ جتنا مارکٹ کو سمجھیں گے وہ آپ کے لئے بہتر ہے the newcomers کو یہی ہے کہ آپ آئیں شروع کریں جب شروع کریں گے تو انشاءاللہ کہیں نہیں پہلا رستے بندے کے بنا دیتا ہے but جو مین چیز جو newcomers بیچ میں چھوڑ کے بدزن ہو جاتے یار مہینہ سیل نہیں ہوئی دو مہینہ سیل نہیں ہوئی تین مہینہ سیل نہیں ہوئی نہیں ہوتی ریل سٹیٹ کا کام یہ سبر والا ہے سبر رکھیں اور اپنی محنت کرتے رہیں جب محنت کرتے رہیں گے تو ایک لیول انشاءاللہ اس طرح کا آئے گا کہ وہ خود کہیں کہ نہیں یار اب ہم خوش ہیں now we are good تو اگلے پانچ سال میں آپ آپ کو کس لیول پہ دیکھ رہے ہیں سال بات کیا ہوگا دو سال بات کیا ہوگا پانچ سال بات کیا ہوگا جو ہے آج بھی ہے اور آنے والے وقت اس سے زیادہ بہتر ہے سمجھ رہے ہیں کیونکہ اس وقت سارے جتنے بھی آپ کے ریل سٹیٹ کے آنرز ہیں یا ریل سٹیٹ کے بزنس کر رہے ہیں they are doing well اور اس وقت اپرشنیٹیز بہت زیادہ اس کی وجہ گیا ہے کیونکہ جگہ جگہ پہ جگہ جگہ پہ آپ کی سوسائیٹیز بنتی جا رہی ہیں اور سوسائیٹیز بننے کی ویسے کیا ہے آپ کو وہ بے روزگاری ختم ہو رہی ہے مزدوروں کو مزدوری مل رہی ہے انجینئرز کو وقت مل رہا ہے اس کے اندر پھر آپ کو انویسمنٹس کے موقعیں مل رہے ہیں انویسٹر خوش ہوتا جب وہ کچھ پیسے لگا کے زیادہ نکالتا ہے اس لیے ریل سٹیٹ کا فیوچر اچھا ہے اس کے سیلز میں آئیں ریل سٹیٹ میں آئیں اور اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ کوئی سٹارٹنگ میں انویسمنٹ بھی نہیں چاہیے انویسمنٹ کل کو بھی آپ اپنی مرضی سے ہی کریں گے تو کریں گے ورنہ آپ انویسٹر کے برابرہی میں ہی پیسہ کما سکتے ہیں اس کے اندر رہ کے without انویسٹنگ اینیتنگ جی یہ تو بڑی اچھی ہمارے لیے سجیشن تھی تو آپ نے سکیلز کی بات کی تو نیو کمر کیسے سکیلز سیکھیں وہ کس کے پاس جائیں وہ کیا کیا کام کریں جس سے ان کو بہتری ہو ان کے لیے بینیفیٹ ہو دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سیکھنے سے آتی ہیں کچھ چیزیں کسی کے اندر automatically وقت کے ساتھ تبدیلی کے ساتھ سکرنے develop ہو جاتی ہیں basically جیسے میں سب سے پہلے بات کی تھی کہ سیلز کوئی بھی چیز سیلز کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے آج آپ پوری دنیا اٹھا کے دیکھ لیں چاہے ایک کریم کے پروڈکٹ سے لیکے ریل سٹیٹ کا پلوٹ ہے مارکیٹنگ پہ کام چل رہا ہے سیلز پہ کام چل رہا ہے جو بولنے میں اچھا ہے جو بندہ بات کرنے مچھا ہے جو بندہ explain کرنے میں اچھا ہے وہ بھی اگر انٹر ہوا ہے تو اس کو بھی اپنے سکلز کو پولش کرنے کی ضرورت نہیں ہر بندے کو اپنے سکلز کو پولش کرنے کی ضرورت ہے جب وہ اس چیز کو پولش کر لے گا وہ مارکیٹ میں آ جائے گا وہ اپنی سیلز سٹارٹ کر دے گا یہ ہی سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کا اچھا اخلاق آپ کا اچھا رویہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ اور پھر وہ چیز اس کو لے گئے جس میں اس کو بینیفیٹ ہو ایسا بھی ہوتا نا سمٹائمز کہ آپ کے پاس سکلز ہوتے ہیں آپ سارا کچھ کرتے ہیں مگر آپ اچھی چیز نہیں کلائنٹ کو دیتے تو آپ مارکیٹ میں ڈیڈ ہو جاتے ہیں ایک دفعہ کلائنٹ کو چھوڑا پھیر لیں گے پنجابی میں کہتے ہیں جو ٹوکا پھیر نا آپ دو دفعہ پھیر لیں تین دفعہ کر لیں گے بٹ سمٹائمز کیا ہوگا ڈیڈ ہو جائیں گے آپ لانگ ٹرم نہیں چل سکیں گے اس کے ساتھ تو کوشش کریں اس پرژیکٹ کو پکڑیں جو ویلیویبل ہو کوششش کریں کلائنٹ کے ساتھ اپنا ویلیویبل ریلیشنشپ بنائیں کیونکہ آپ کلائنٹ ایک تری کی طرح ہوتا ہے اس نے جڑے پھلانی ہیں تو آپ کو بزنس مل جب اس کو فائدہ ہوگا تو وہ بزنس دے گا یہ سکیل ہے کہ آپ اپنی زبان کے کھرے ہوں آپ اپنی بولنے کے اخلاق میں اچھے ہوں اور آپ بات کے بندے ہوں بات کے پکے انسان یہی کچھ کہنا چاہتا ہوں اور میں ایک سوال آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جابز کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جابز کے ساتھ آپ کا آج کل فیملی کے جس طرح کے سیچویشن چل رہے ہیں حالات چل رہے ہیں گزارہ کرنا بہت مشکل ہے تو وہ لوگ کیا پارٹ ٹائم ریال سٹیٹ کا کام کر سکتے ہیں یا نہیں بلکل پارٹ ٹائم کر سکتے ہیں وہ کیوں نہیں کر سکتے آپ دیکھیں آپ ریفر کرنا ہے اور آپ کو کمیشن مل جانی ہے کر میں لے کے دے رہا ہوں لوگوں کو ویر نس ہونی چاہیے ریفر کریں کمیشن لیں اور یہ لوگوں کو بین فیڈ ہوگا اس چیز کا سکتے سکتے یہ بتائیے گا کہ ریال سٹیٹ کا کام جو ہے جیسا کہ بیماری آتی ہیں تو ڈاکٹروں کا کام چل جاتا دوسرے توٹل ہوائی روزی اس میں صرف اور صرف آپ جتنا مرضی سکل لگا لیں جو مرضی کر لیں مین چیز ہے آپ کا good luck ساتھ ہو اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ چھپ کر کے بیٹھ جو ویٹ کریں نہیں اب دنیا کی کسی بھی جوب اچھی فرم میں بھی کام کریں گے مینت کریں گے تو اس کا حل ملے گا یہاں پہ بھی اپنے مینت کر نہیں ہے مگر یہاں پہ آپ نے لوگوں کھینچ کے لانا ہے کہ یہاں پہ فائدہ پیسہ لگائیں سمجھ نہیں میری بات اچھا ایک اور last question میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کتنا time لگا ماشاء اللہ آج آپ ایک proper آپ کا ایک set up ہے آپ کا اپنا office ہے ماشاء اللہ گاڑیاں ہیں تو کتنا time لگا آپ کو اس level تک پہنچنے میں ریال state میں الحمدلللہ کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا بٹ وہ ہی میں نے بات کی نا کہ آپ کی منت depend کرتی میں سے start کیا تھا اور الحمدلللہ آج اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ اللہ نے دیا ہو ہے کیونکہ میرا گھر بھی نہیں تھا جب میں نے start کیا تھا میرے بائیک بھی نہیں تھی سائیکل پہ بھی نہیں تھا یہ حالات تھے الحمدلللہ آج ایک اچھے level پہ اچھے طریقے سے کام کر رہا ہوں اور اس میں یہ صرف میں ہی نہیں میرے سے بہت اچھے لوگ ہیں جو میرے سے آگے نکل گئے ہیں اور انہوں نے شاید میرے بھی بات دو مہینے بعد شروع کیا ہو تریقہ بندہ اسی ترقی کی دوڑ میں لگا ہو ہے کوئی جلدی نکل جاتا بات میں پر یہ ہے کہ اگر آپ کنسسٹنسی کے ساتھ لگے رہتے ہیں ایک چیز کو ٹائم دیتے ہیں تو وہ آپ ریوارڈ لازمی دیتی ہے اور انشاءاللہ اللہ اس وقت ریوارڈ کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں سب ہی اسی چکر میں ہی ابھی بھی ہی سٹرگل انسان کے ساری زندگی ختم نہیں ہوتی یہ ہمارے ساتھ تھے بات صاحب ایک اگزیمپل ہے ہماری سوسائیٹی کے لئے یہ ویڈیو آپ کو دکھانے کا مقصد دیفرنٹ لوگوں سے ملنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے لئے اگزیمپل ہیں جنہوں نے زیرو سے کام سٹارٹ کی ہے اور آج ماشاءاللہ ایک اچھے لیول پہ بیٹھے ہوئے ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ بھی اس طرف آئیں بزنس کی طرف آئیں کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں بزنس آپ کی سوچ سے شروع ہوتا ہے اور بلینیر پہ جا کے ختم ہوتا ہے ہم لئے کی کوشش کریں اور چیک کریں ہوں تو آہ ون دس وی تو ون دس ان آہ ایو ایو ویش سو تینک یو ویری مچ